بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا نسخہ جوڑوں میں درد کمر میں درد اور فولاد کی کمی چاہے بچوں میں ہو یہ علامت یا بڑوں میں ہو انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا جوڑوں کا پٹھوں کا آسابی کمزوری کمر درد انشاءاللہ العزیز سادہ سا فری نسخہ سمجھیں کوئی اس پہ زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے مہنگا بھی نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کرنٹی کے ساتھ آزمودہ اور مایاری نسخہ ہے جوڑوں کے درد کے مکمل خاتمے کے لئے تو ناظرین آپ نے کالا زیرہ کالا زیرہ لیں دو چمچ جو ہم گھر میں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں گھرمی سالے میں ہوتا ہے دو چمچ لیں اور اسی طریقے سے شہد ہے ایک چمچ پہلے یہ ساری چیزیں سن لیں پھر میں اس کو تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے نسخہ بنانا ہے تیار کرنا یہ اجزاء بتا رہا ہوں اس نسخے میں جو چیزیں آپ کو درکار ہیں کالا زیرہ دو چمچ شہد ایک چمچ دودھ آدھا کپ پانی آدھا کپ یہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ نے آدھا کپ پانی لے لینا ہے آدھا کپ پانی لے کر اس میں دو چمچ آپ زیرہ کالا زیرہ ڈال کے اس کو ابالیں دو تین ابالے آ جائیں پھر اتار لیں اتارنے کے بعد اس کو آپ چھان لیں یا پن لیں زیرہ نکال دیں یہ پانی جو ہے نا ابلہ ہوا زیرے والا پانی اس میں آپ ایک چمچ خالص شہد اور پھر آپ اس میں ایک کپ دودھ ملا کے اچھی طرح مکس کریں یہ آپ کا نسخہ جوڑوں کے درد کمر درد ٹانگوں میں درد کمزوری آسابی اور جسمانی اس کے لیے بے حد مفید نسخہ ہے یہ دن میں آپ دو بار استعمال کریں یعنی جب بھی آپ نے یہ خوراک لینی ہو تازہ بنا کے آپ صبح اور شام کو کم از کم دس دن تک یہ استعمال کریں پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام